اسلام علیکم آج کے ہماری ویڈیو پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین کے لئے انتہائی اہم ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم کانٹریبیوٹری پینشن سکیم کا تذکرہ کریں گے اور یہ پینشن سکیم پنجاب حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے ملازمین کے لئے لاغو کی ہے یہاں پہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کانٹریبیوٹری پینشن سکیم کے اندر ملازم خود کانٹریبیوٹ کرتا ہے اپنی سرویس کے دوران کہ جو وہ مہانہ تنخواہ وصول کرتا ہے اس تنخواہ میں سے ایک پورشن وہ اس کا ڈپارٹمنٹ ڈیڈکٹ کر لے گا یعنی اگر وہ ایجی آفیس سے یا ڈسٹری کانٹ آفیس سے تنخواہ وصول کرتا ہے تو متعلقہ ایجی آفیس یا ڈسٹری کانٹ آفیس از خود اس کے تنخواہ سے منتلی بیس پہ ڈیڈکشن سٹارٹ کر دیں گے اور یہ جو ڈیڈکشن ہوگی یہ ایک پینشن فنڈ ایکاؤنٹ کے اندر جمع ہو جائے گی اس کانٹریبیوشن کے اندر ایک طرف سے ملازم کانٹریبیوٹ کرتا ہے یعنی حصہ ملاتا ہے دوسری طرف ایک تناسب سے حکومت بھی اس کے اندر حصہ ملاتی ہے یعنی ملازم کے اور حکومت کے اشتراک سے ایک پینشن فنڈ قائم ہو جائے گا اور جب یہ بندہ ریٹیر ہوگا تو جتنا اس کا بیلنس وہاں منٹین ہوگا اس کے تناسب سے اس کو پینشن کی ادائیگی کی جائے گی تو اس سے پہلے جو قانون تھا پینشن کا اس کے اندر یہ تھا کہ ملازم خود کانٹریبیوٹ نہیں کرتا بلکہ پینشن کی ذمہ داری مکمل طور پر حکومت کے اوپر ہوتی ہے اور حکومت اس کے سکیل کے حساب سے یا اس کی بیسک پی کے حساب سے اس کو پینشن کی مرات دیتی ہے لیکن کانٹریبیوٹری پینشن سکیم کے اطلاق سے اب ملازم خود کانٹریبیوٹ کرے گا اپنا حصہ شامل کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کانٹریبیوٹری پینشن سکیم ہے یہ کن ملازمین کے لیے لاغو ہوگی جو پہلے سے سروس کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو نئے ریٹیر ہوں گے تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ نئے جو ملازم بھرتی ہوں گے سرکاری داروں کے اندر اس کا اطلاق ان پہ ہوگا جو لوگ پہلے سے سروس کر رہے ہیں ان کا کانٹریبیوٹری پینشن سکیم سے تعلق نہیں ہوگا اور اس سے پہلے یہ جو سکیم ہے یہ خیبر پختونخواہ کے اندر حکومت کامیابی سے لاغو کر چکی ہے کہ وہاں جو نئے لوگ بھرتی ہوں گے وہ کانٹریبیوٹری پینشن سکیم کے اطلاع اپنا حصہ پینشن فرنڈ کے اندر منٹلی بیس پہ شامل کرائیں گے تو یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی جو حکومت کے بجٹ پہ جو بڑھتا ہوا بوجھ تھا پینشن کا اس کو کم کرنے کے لیے حکومت نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں اب پنجاب حکومت نے بھی یہ کانٹریبیوٹری پینشن سکیم آرڈیننس کے ذریعے لاغو کر دی ہے کیونکہ ابھی پروینشل اسمبلی سیشن کے اندر نہیں ہے تو جیسے پروینشل اسمبلی آئے گی تو یقینا یہ ایکٹ کی شکل میں قانون بن جائے گا تو ابھی یہ تین ماہ کے لیے جو آڈیننس پاس ہوا ہے جس کی منظوری آج کبینہ نے دی ہے تو اس کا اطلاع آنے والے نئے سرکاری ملازمین پہ ہوگا جس کے اندر ملازم خود پینشن کے اندر کانٹریبیوٹ کرے گا اور اپنے کانٹریبیوشن کے حساب سے جو اس کا بیلنس اس کی ریٹائرمنٹ کے ٹیم بنا ہوگا اسی کے تناسب سے اس کو اس کے پینشن کی ادائیگی ہوگی تو آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تھینکس